ملائم پڑیوار کا دب دبا ساف طور سے دیکھنے کو مل رہا ہے ملائم سنگھ یادف کی بہو اور مین پوری کے سانسد رہے تیج پرتاف سنگھ یادف کی ماں مردولا یادف نے جب پچھلے دنوں چھتر پنچائے صدسے کے لیے اپنا نامانکن کیا تھا تو تمام سرکھیا بنی تھی کہا جا رہا تھا کہ نیتا جی کی ایک اور بہت کی راجنیتی میں انٹری ہو گئی ہے اب انہی کو لے کر ایک اور خبر آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ ملدولا یادف کا بی ڈی سی صدسے کے طور پر بنا چناؤ لڑے ہی نرواجن ہو گیا ہے وہ اس لیے کیونکہ ان کے سامنے کسی اور پرتیاشی نے نامانکن نہیں کیا وہاں نرورود چناؤ جیت گئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ سیفہی شیطر پنچائے میں سیفہی پریوار کا پچیس ورشوں سے کبزہ قائم ہے ملائم سنگھ یادف کی بہو لالو پرساد یادف کی سمدھن اور پورو سانسد مین پوری تیج پرتاب یادف کی ماں مردولا یادف دوسری دفعہ شیطر پنچائت میں نرویرود بی ڈی سی صدسے چنی گئی ہیں پورو کی طرح اس بار بھی بلوک پرمک نرویرود بننا لگ بگ تیہ اٹاوا کا گرام سیفہی ویسے بھی ملائم سنگھ یادف کے گاؤں کے نام سے مشہور ہے سیفہی میں جب جب چناؤ کی بات آتی ہے تب تب ملائم پریوار کا دب دباد دیکھنے کو ملتا آیا ہے سیفہی میں بی ڈی سی سے لے کر زلا پنچائت تک ملائم پریوار کا وقتی ہی نرویرود چنا جاتا رہا ہے سن 1992 میں سیفہی جب پہلی دفعہ بلوک بنا تھا تب یہاں 1995 میں پہلی دفعہ بی ڈی سی کے چناف میں ملائم کے بھتیجے رنویر یادف نرویرود بلوک پرمک بنے تھے سن 2002 میں رنویر سنگھ کی ملتیوں کے بعد ملائم کے دوسرے بھتیجے بدائیو کے پرو سانسد دھرمندر یادف سیفہی کے بلوک پرمک بنے تھے دھرمندر کے بدائیو سے سانسد بننے کے بعد سیفہی کے بلوک پرمک کا پد رنویر سنگھ کے پتر تیج پرتاب یادف کے پاس آ گیا تھا 2014 میں تیج پرتاب یادف مین پوری سے سانسد چنے گئے تب 2015 میں تیج پرتاب یادف کی ماں مردلہ یادف بی ڈی سی بننے کے بعد سیفہی کی بلوک پرمک بنی تھی اب یہ دوسری دفعہ ہوگا جب پھر سیمردلہ یادف بی ڈی سی اور پھر بلوک پرمک کے پد پر نرویرود 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 ہوں گی پنچائت چناف میں سیفہی پریوار کی طاقت دیکھنے کے بعد یہ بات تو صاف ہو گئی ہے کہ یو پی میں سرکار چاہے جس کی ہو سیفہی کی سرکار تو ملائم پریوار کے ہاتھوں میں ہی رہے گی آپ دیکھ رہے تھے میڈیا حل چلا آپ کو یہ خبر کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ کر کے نیچے ضرور بتائیں ساتھ ہی ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور ہاں اگر آپ ہمارے یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو بھی لائک کریں ساتھ ہی اس ویڈیو کو شیئر کریں شکریہ